اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ حج کمیٹی چیرمین محمد مسیح اللہ خان کی صدارت میں جمعہ کی روز تمام عزلہ کے حج سسائٹیز کے ذمہ داران کے ساتھ ایک اجلاس منقض ہوا جس میں آزمین کے لئے ٹی کا اندازی سے متعلق امور پر تبادل خیال ہوا بعد ادا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیٹی صدر نشین محمد مسیح اللہ نے وضاحت کی کہ تمام عزلہ کے سسائٹیز ذمہ داروں کو طلب کیا گیا تھا اور عزلہ میں منقض ہتنی ٹی کا اندازی سے متعلق امور پر باتچیت کی گئی ہے چنانچہ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سسائٹیز ممبران کو ٹی کا اندازی پروگرام کا انچارج بنایا جائے تاکہ وہ آزمین نے حج کی ٹی کا اندازی کو کامیاب بنائیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ شہر میں سولہ جولائی کو آزمین کے لئے ٹی کا اندازی پروگرام مناخت کیا جا رہا ہے چنانچہ تمام آزمین سے مسکورہ کیام سے مستفید ہونے کی اپیل کی گئی ہے واضح رہے کہ جمعیرات کے روز نائف ودریالہ محمد محمود علی کی خیادت میں سال دوہزار اٹھارہ حج سیزن کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک جائدہ ادلاس منقض ہوا جس میں متعلقہ محکمجات کے افسران نے شرکت کی اور انہیں آزمین کے لئے ہر ممکن سہولیات کو یقینی بنانے کی ادائیت دی گئی ہے چینل کے ذریعے سے آپ لوگ ویکسینیشن کے لئے اپنے جو جو آپ کی سوسائیٹیز کے تحت ہے وہ سوسائیٹیز سے آپ لوگ ان کے ویکسینیشن ہاں پہ آ جائیں گا آپ لوگ آ کر ایسا بھی ویکسینیشن لیجئے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ویکسینیشن حجیوں پہ لیے جتنے سوسائیٹیز سے 31 ڈسٹکس کے جتنے بھی سوسائیٹیز سے پوروں کو بلایا گیا تھا یہاں پہ اس کے بعد جو ویکسینیشن کے پروگرام سے ڈسٹکس میں ویکسینیشن دینے گے اس کے تعلق سے حج کمیٹی کے جانب سے یہ پروگرام تھا جس میں جتنے ڈسٹکس میں میمبرز ہیں ہمارے حج کمیٹی کے سٹیٹ کے وہ میمبرز جو سو وہاں کی ویکسینیشن کے اور 12 سے 16 کے دن یہاں پہ ہمارے پاس سٹی میں ویکسینیشن ہے اور سٹی کا ویکسینیشن ہیدر آباد اور انگار اٹی کا اور اور اس کے بعد کھانے کا انتظام یہاں پہ رکھا گیا ہے سوسائیٹی میمبرز میں کیونکہ یہ سوسائیٹی سائیسے ہیں حاجیوں کو اتنے ارکان ہر وہ چیز یہ لوگ چلا کے ماشاءاللہ سے ہندوستان میں آج اگر کئی دیکھا گیا ہے تو صرف تلہنگانہ اس کے بعد کرنا ٹکا آتا ہے کیونکہ حاجیوں کو یہاں سے یہ لوگ تربیت اتنی اچھی دیتے ہیں اور ہر ارکان حج میں کیا کیا کرنا ہے جو اتنے ارکان ہیں یہاں سے وہ لوگ پرپیکٹ کر کے بھیجھتے ہیں اس لئے ہن پورے سوسائیٹیس کو یہاں بلا کے آج ان کے دام کے نظام کیا گیا ہے